بیریسٹر اسدودی نویسی رکنے پارلیمان ہیدراباد اور صدر کل ہند مجلس احتیاد المسلمین کی ہدایت پر اے آئی ایم آئی ایم سیکیٹری اور رکنے اسیملی سید احمد پاشک خادری نے صحافی اور ایم ایل سی سید آمین حسین جعفری کے ہمراہ آج ڈی جی پی ترنگانہ مسٹر مہند ریڈی آئی پی ایس سے ملاقات کرتے ہوئے بکری ایف کے انتظامیات کے سلسلے میں ایک مکتوب حوالے کیا اور ایدالزوہ کے پیش نظر ریاست کے مختلف مخامات پر بڑے جانوروں بیل، بھیڑ، بکروں کی منتقلی میں گوھر اکشک اور گنڈا اناثیر کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی درخواست کی اور اس مکتوب کے ذریعے انہوں نے ڈی جی پی سے خواہش کی کہ وہ پولیس عہدداروں کو ہدایت دے کے جانوروں کی منتقلی کے دوران ڈرائیورز کو فٹنس سیٹیفیکیٹ اور دوسرے نام پر حراسان کرتے ہوئے کاریوں کو ضبط نہ کرے انہوں نے مزید کہا کہ 21 پاویس اور 23 جولائی تین دن ریاست بھر میں قربانی کا نظم ہوتا ہے جس میں مختلف مخامات سے جانوروں کو لائے جاتا ہے اور اس دوران شرپسند اناثر ریاست کے امان و امان کا ماہور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پولیس سے گزارش ہی کہ ایسے افراد کے خلاف سخت کانونی کاروائی کرے دی جی بھی مہند ریڈی آئی پی ایس نے اس زیمن میں تیوکم دھیا کے ایسے افراد کے امان و امان پر پراہ کرنے کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہوگے 100% اناثر کے خلاف سخت کانونی کاروائی کرے ہیں آج دیکھتے ہیں خاصیدہ ہن ٹی وی چینل پر امپ پاشا کارویس سے مزید تفصیلات ہر خبر چبہ خبر ہنے کے لئے خاصیدہ ہن ٹی وی چینل پر یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں دیکٹر جنرل پولیس جناب مہند ریڈی صاحب کو پیش کیا گیا جناب سیز امینو لسن جاپری صاحب ایمین سی اور میں اور اس کو پڑھ کر دیریکٹر صاحب نے سیئر کن دیا جانوروں کی آمد رکھ پر کنٹرول کریں گے اور جو ہم نے مطالبہ کیا کہ غیر سماجی اناثر بھی اس میں انوال ہو کر چک پوسٹوں پر پولیس کی نگرانی میں جانوروں کو روکا جاتا ہے وہ بھی پولیس والے بھی ان کا ساتھ دیتے اکہ دکھا مخامات پر ہم نے دیکھا اور یہ سانڈور راجنہ نگری علاقوں میں برسو ہی جانوروں کو روکا گیا جہاں ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ ممنوع جو جانور ہے وہ کوئی بھی نہیں لا رہے ہیں برسو سے وہ بند ہیں لیکن بکروں کو بھی روکا جا رہا ہے بیلوں کو بھی روکا جا رہا ہے اور اوور لوڈ ملک کے انواز دیکھتے اس کو حراسہ کیا جا رہا ہے تو مہند ریڈی صاحب نے وعدہ کیا کہ یہ زمن میں میں ضرور ہی جائے سیکھ جاری کروں گا اور اچھے باپ سے انہوں نے بتا کہ آج ہی تین وچ آج ہی شام میں میں میٹنگ رکھا ہوں سماز سپ کو ڈی ایسپیس کو پورے چلنگانے میں میں پابند کر دوں گا کہیں بھی کوئی سیویل ادمی کوئی براویٹ ادمی جانوروں کی گاڑی کو نہ روک گا پولیس کا رائٹ سے ان پولیس روکیں گی چکنل کی چھڑ دیں گی لیکن ان لوگوں کے ذریعے حالات پر بگاڑ نہیں جو کوشش کر رہے ہیں ان کوشش جو ان کو ناکا مرائیں گے اور یہ بھی کہا مہیندر اڈیزاب نے کوئی لوگ اگر پرات خانگی لوگ آگے گاڑی روک کے پولیس کے حوالے کریں گے تو ہم ان کے اوپر کیسا بک کریں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں یہ کام پولیس کا ہے پولیس کریں گی برحال پولیس کو بھی ہدایت دے رہے ہیں انہوں کہ غیر ضروری ممنوع جانور سے ہٹ کے کوئی جانور اگل دا رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کریں اور کئی برس ہو گئے جو جانور بین ہے اس کو لانا بند کرتی ہے کئی برس ہو گئے لیکن ایک حالات بکارنے کے لیے چند پرخوا پرس کو طاقتیں کوشش کرتی ہے کسی بھی اندوان سے گاڑیوں کو روکنے کی سیخون دیا ٹائٹ کی پی صاحب نے یہ ویسے نہیں روکیں گے ہر چک کو اس کو پابند کریں گے حمینو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاپری صاحب نے کافی توجہ دلائی اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا اور میں میٹنگ میں سب کو اپ بابند کرنے گا انہوں کو اختلاع بھی دی ہم کو آج میٹنگ میں اس میں بابند کریں گے برحال ان کو نقیب ملت صحبتی نویس صاحب کا مکتوب حوالے کیے اور پورا پڑھ کے وعدہ کیے کہ انشاءاللہ عید پورا منت تریفت سے گزریں گی اور کوئی بھی کوئی شر پسندوں کو کوئی شرنگیزی کرنے کیوں ہجاتھ دیں گے ہم پوری پوری نگرانی لگیں گے یہ بتا گیا ہے